ایک اس میں کام یہ ہوا کہ ایک چائنہ نے سپیشل اکنومک زون بنائے سپیشل اکنومک زون بنا کر انہوں نے یہ پجربہ کرنا تھا کہ یہ جو ویسٹن اکنومک پولیسیاں ہیں ان کو ہم پہلے یہاں پر ان اکنومک زونز میں عظمالیں کہ ان کا کیا فائدہ نکلتا ہے اور اس کے بعد اگر فائدہ نکلے گا تو پھر ہم اس کو واقعی کے ملک میں بھی پھلائیں گے خیر to cut the long story short 1978 کے بعد سے چائنہ نے میرے خیال سے پھر مڑ کے نہیں دیکھا اس کے بعد وہ ایسی ان کو ایک کیا کہنا چاہیے کہ وہ سپیڈ میں آئے کہ اب تک اب تو خیر ناقابل یقین اب ناقابل بیان ہے ان کی جو ترقی تقریباً کوئی 90 کروڑ کے قریب لوگ ہیں چائنہ میں جو کام کر رہے ہیں اس وقت ورک لیبر فورس کا ایسا ہے جس میں سے 43% جو ہیں وہ عورتیں جو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بنیادی وجہ بھی ہے اور جو موجزہ چائنہ نے کر کے دکھایا وہ یہ ہے کہ پچھلی 30-40 برس میں میرا خیال ہے تقریباً کوئی 50-60 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے چائنہ نے باہر نکالے جو میرا یہ خیال ہے کہ جو شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا یہ یہ کارنامہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں اور جو ترقی چائنہ نے 30-40 برس میں کی ہے یہ دنیا کے بہت سارے جو ترقی آفتہ موالک ہیں وہ یہ ترقی شاید دو دھائی دو سو سال میں بھی کر نہیں سکے جو چائنہ نے پچھلے 30-40 سال میں کر لیا اب اس کے بعد جو سوال ایک پیدا ہوتا ہے ہم سب کے ذہن میں وہ یہ ہوتا ہے کہ چائنہ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ چائنہ نے اگر یہ کام کیا تو یہ چائنیز موڈل جو ہے یہ ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں لگا لے ازمہ لیتے تو اس میں کیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوال کو ایڈریس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن میں اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں جو میری رائے اس بارے میں بنی وہ یہ ہے کہ تین چار قسم کی جو لیبرٹیز ہیں آزادی ہیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں ایکنومک لیبرٹی ہے اس میں پولیٹیکل لیبرٹی ہے کلچرل ہے سوشل لیبرٹی ہے چائنہ میں 92% کے قریب جو لوگ ہیں وہ ایک ہی ان کی ایتنی سیٹی ہے ہان ہان اس کو ایتنی سیٹی ہے سو کلومیٹر کے بعد زبان کا ڈائلیکٹ جو ہے وہ بدل جاتا ہے ایسی جیسے کہ سیال کوٹ والے کی تھوڑا سا ڈائلیکٹ فیصلہ بات سے مسکلی ہوگا اس کا گجرات والے سے مختلف ہوگا لیکن آپ اس کو یوں سمجھیں کہ بانویں فیصد ہے پنجابی یعنی جو میجورٹی ہے وہ ہے ایک ہی ایتنی گروپ کی تقریبا ہے میں نے اسے سپیسیفکلی یہ سوال کیا کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں بیجنگ میں تو جو شنگھائی میں ہان ایتنی سیٹی کا بندہ ہے جو چینگشاہ میں ہے جو گونزو میں ہے وہ لگ بگ مور اور لیس ایک ہی طرح ہاں باقی جو 8% ہے وہ 8% تقریباً کوئی پچپن کے قریب ایتنی سیٹی ہے جس میں سے وہ مسلمان بھی شامل ہیں وہ سنگکیان کے یہ ایک تو وہ ہوموجینیس معاشرہ ہے ہماری طرح وہ ہیٹروجینیس نہیں ہے ان کی یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے پارلیمانی فیڈرلزم نہیں ہے ادھر صوبے ضرور ہیں لیکن ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہمارے تو چار صوبوں نے مل کر ایک افاق بنایا ہے ہمارے ہاں تو لوگ اپنی جو قومی شناخت ہے ایتنی سیٹی ہے زبان ہے کلچر ہے اس کے بارے میں بہت سنسٹیو ہے مطلب کے پی کا جو جو پختون ہے جو بلوچستان میں جو بلوچ ہے اسی طرح جو سرائکی ہے یہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں آپس میں ہمارا ایک ہیٹروجینیس معاشرہ ہے ہماری ایک یعنی پارلیمانی ڈیموکریسی ہے ہمارے ہاں ان کے ہاں ایک تو میں نے کہا ہوموجینیس معاشرہ ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور ون پارٹی رول ہے جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ ہے یہ بھی اپنی نویت کا ایک عجیب و غریب ایک فنومنا ہے چائنہ میں تقریباً کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ کمیونسٹ پارٹی کے میمبر ہیں اور یہی لارجلی یہ پارٹی ہے جو کہ اس کے علاوہ باقی پارٹی ہیں بس وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یا وہ اسی کے زیرے ساہے ہیں سمجھیں آپ تو چائنہ جیسے ہم نے بات کینے کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے یا ہمیں کیا پرابلم ہے تو ایک تو جیسے میں نے ارس کینا ہوموجینیس معاشرہ ہے ہمارا ہماری پارلیمانی ڈیموکرسی ہی ہوں کی نہیں ہے وہ اس کو ڈیموکرسی ہی کہتے ہیں میرے ان سے بات ہوئی وہ اس کو ڈیموکرسی ہی کہتے ہیں جب وہ جو پروفیسر صاحبہ لیکچر دینی تھی جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے ہاں تو یہ ڈیموکرسی ہے میں نے پھر طرح جان کہ ان کو کہا کہ میں نے کہا وہ تنامین سکوئر میں 1989 میں جو آپ نے کیا تھا وہ پھر کیا دروتی کرنے کی تو پہلے تو وہ تھوڑا سا گڑھ بڑھ آ گئی نہیں وہ پھر انہوں کو میں نے بھی زیادہ پھر ان کو مناسب نہیں سمجھا کے چھوڑ لیکچر کے بعد البتہ میں نے ان کو کہا میں نے کہا یہ ڈیموکرسی جو ہوتی ہے اس میں تو فریڈم آف اکسپریشن ہوتا ہے ہر طرح کی ازادی ہوتی ہے آپ نے تو بی بی سی وال سٹیٹ جرنل رائٹر فیس بوک یو ٹیو گوگل جی میل ریڈٹ کورا ہر کسی پر پابندی تو لگائی ہوئی ہے آپ نے تو یہ ڈیموکرسی تو نہیں ہوتی ہے ایسے پھر وہ مجھے بازوں سے پکڑ کے سائیڈ پہ لے گئی کہ وہ کوئی سننا لے ان کی بات پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے میرا تو خیال ہے کوئی بابندی نہیں چاہیے لیکن وہ مطلب ایک طرح سے انہوں نے آف دی ریکارڈ یہ کہنے کوش کی کہ یہ جو طببت وغیرہ میں کچھ جو سیپریڈ لوگ ہیں انہوں نے ان ایپس کا استعمال اس طرح سے شروع کر دیا تھا کہ گورنمنٹ نے پھر اس پر بابندی لگائی خیر یہ بڑا ظاہر ہے ویک آرگومنٹ ہے اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی جو 92% جو میں بات کر رہا تھا جو ان کی اتھنک گروپ ہے ان کو اکنومک لیبرٹی حاصل ہے اس حد تک کہ وہ آپ چائنہ میں کوئی بھی کاروبار کرنا چاہے آپ کریں کاروبار دن دگنی راج چگنی ترقی کرے گا آپ امیر ہو سکتے ہیں کروڑ پتی ہو جائے عرب پتی ہو جائے چائنہ کے بیش تو آشاء عرب پتی لوگ ہیں لیکن ایک سٹیج پہ جب آپ کی کمپنی گرو کرے گی یہ خاص اس کا حجم بن جائے گا لیٹسے ہواوے کمپنی ہے جیسے تو پھر وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کا ایک عددار آ کے بیٹھ جائے گا اس کمپنی میں اور اس کے پاس ایک ویٹو پاور بھی ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے فیصلوں کو ویٹو ہی کرتا رہے گا یا وہ کمپنی میں آئر این فائر کرتا رہے گا یا وہ کمپنی کی کوئی یہ بتاتا رہے گا کہ یہ اس گلاس کی یہ قیمت رکھو یا یہ نہ رکھو یہ نہیں ایسا کچھ کرے گا لیکن وہاں پہ ہر جو جو بڑی ہے کمپنی اس میں ایک ان کا عددار آ کے بڑھ جاتا ہے کمپنیسٹ پارٹی کا وہ جو عددار ہے وہ ہر سٹیٹ اونڈ ارگنیزیشن میں بھی ہے پرائیوٹ کمپنیز بھی بھی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ جو بڑھ جاتی ہیں ایک خاص جن کا بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ فوج میں بھی ہے تو یہ ان کا اپنا ایک یونیک موڈل ہے ان کی ایک اپنی ایک ایڈیالوجی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے ایک کنٹرولڈ قسم کی ڈموکرٹی جس کا آپ اکثر یہاں بھی سنتے رہتے ہیں یہی سوٹ کرتی ہے تو یہ جو ہے اس طرح کنٹرولڈ کنٹرولڈ اس کو اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کا جو میمبرشپ ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے یعنی آپ کمیونسٹ پارٹی کی میمبرشپ اگر اپلائی کریں تو پھر وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو میمبرشپ دینی ہے کہ نہیں دینی اور اگر آپ کو میمبرشپ ملے گی تو ہی پھر آپ اگلی کو پولٹکس کر سکتے اتنا سے ایک ارب ایک ارب چالیس کروڑ اگر عبادی ہے بورے چائنہ کی چھانٹی کا ایک سسٹم مقرر کر دی اچھے یہ جو یہ جو سسٹم تھا یہ یہ انہوں نے ہانگ کانگ میں بھی اپلائی کرنی کوشت کی تھی آپ کو یاد ہو کچھ سال پہلے ہانگ کانگ میں انہوں نے ایک لاو لانے کوشت کی تھی کہ جو بھی ہانگ کانگ میں الیکشن لڑے گا وہ اس کا پہلی ڈیچر جو ہے پہلے بیجنگ سے ویکٹ ہوگا اس پر بڑے اتجاد اس وقت ہوئے تھے اب تو خیر ایک اور لاو جو لایا یہاں پر ہانگ کانگ میں وہ یہ تھا اس دفعہ جو لائے کہ کچھ لوگوں کو اگر چاہے گا چائنہ تو وہاں پہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ مین لینڈ چائنہ میں ہو سکے گا اس سے پھر مظاہریں شروع ہوئے تھیں جو کہ ان کو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ چائنہ میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جس دن چائنہ نے چاہا وہ دن دو چار ٹینکوں نے جا کے تو ان کا کام بلکل ٹھیک کر دینا یہ ابھی ہم بڑا رسٹرینڈ دکھا رہے ہیں یہ جو ایکنومک لیبرٹی ہے جس کی میں نے ذکر کیا یہ ضرور حاصل ہے وہاں پہ جو ہین کمیونٹی ان کو جو نائنٹی دو پرشنٹ ہیں پولٹیکل جو لیبرٹی ہے وہ حاصل نہیں ہے یہ ون نائنٹی دو کو بھی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی آپ نے وہ چھانٹی کا سسٹم کر دیا لوگوں کو کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ حصہ نہیں لے سکتے پولٹیکس میں اور جو حصہ لیتے بھی ہیں وہاں پہ بھی یامی صاحب وہ پتہ لگا کہ یہ ایک اس کو کہتے ہیں ریڈ ریڈ سمتنگ ریڈ لیڈرشپ کہہ لیں یا ریڈ اس طرح کچھ نام انہوں نے رکھا وہ اس کا کہ اگر آپ اس خاص سرکل کا اس پاور کوریڈور کا حصہ نہیں تو کمیونیس پارٹی کے میمبر بننے کے باوجود بھی آپ کا چانس نہیں کہ آپ وہاں تک جائیں یعنی اگر میں نے اسے بوچھا میں نے کہا اگر ایک عام مندہ کمیونیس پارٹی کا میمبر بن جائے تو اپنی محنت پر وہ آگے جا کر بہرحال وہ لیڈرشپ تو جا سکتا اس تک کہتا نہیں اس کا کوئی چانس نہیں ہے جو ہی وہ اس خاص پاور تو وہاں اب تک پہنچتے پہنچتے وہ ریٹائر ہو جائے گا میں نے کہا پھر وہ اوپر کون لوگ جاتے ہیں میں نے کہا اوپر وہی لوگ جاتے ہیں جن کے پرانے کلیکشن ہیں فار اگزامپل جو یہ موجودہ جو صدر شی شی جنگ پی ہیں ان کا جو باپ تھا والد یہ ماہوں کے زمانے کا ہی ریولوشنری تھا اور یہ ماہوں نے ان کو بھی ایسے جیل میں ڈالا تھا اس کے والد صاحب کو ماہوں نے تو کوئی قصر چھوڑی نہیں کسی کو ایمیرحال ہے ڈینگزاوپن کو بھی ایک زمانے میں جیل میں ڈالا تھا یہ جب یہ پرجز وغیرہ چائنہ میں ہو رہی تھی اچھا اسی طرح ڈینگزاوپن ہے اس کا ایک بیٹا تو مظہور ہے لیکن وہ بھی ان کی کوئی کسی پارٹی جو مظہوروں کے لیے پارٹی کبھیں گا اس کا کوئی سیکری ویکٹری وہ بھی رہا ہے جس کی بیٹی بھی پولیٹکس میں ہے ڈینگزاوپن کی خوجن تاؤ کی بیٹا بھی پولیٹکس میں یعنی وہ جس کا ہم یہاں پر رونا نہیں روتے کیا کہتے ہیں وراستی خاندانی موروسی سیازت یہ وہ تو وہ وہاں پہ وہ اس طرح سے انٹیکٹ ایک اور شکل میں ضرور ہے پھر رہ گئی جی یہ کلچرل اور سوشل لیبرٹیز کی جو بات ہے یہ انہوں نے ریگولیٹ کی نہیں ہے جیسے میں نے کہا وہ ساری ایپس وغیرہ بے ببندی متبادل آپ کو دے دیا یعنی انہوں نے یوٹیوب بند کر دی اس کا ایک متبادل آپ کو منا دیا گوگل بند کر دیا اس کا ایک متبادل سرچ انجن منا دیا فیس بک بند کر دیا اس کا ایک متبادل آپ منا دی یہ انہوں نے سارا ان کو ریگولیٹس کر دیا میڈیا کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی خبر جو ہے وہ ملکہ وہ ہے پورا کنٹرول سٹیٹ اون کنٹرول میڈیا ہے اور وہاں پہ خبریں جو چھپتی ہیں جو میں نے اخبار وہاں پہ دیکھے اس طرح کہ آج کمیونسٹ پارٹی کی فلان زیلی کمیٹی کا یہ جلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا فلان کمیٹی کا فلان جلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور ظاہر ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی اور گورنمنٹ کے جو کنٹرول میڈیا جس طرح کا جس کو ہونا چاہیے وہ اسی طرح کا ہے سو وی کن نیور نو ایکچولی کہ جو لوگ ہیں چائنا کے وہ کس حد تک اس سسٹم سے یا اس پوری چیز کے ساتھ وہ مطمئن ہے کہ نہیں ہے